چیئرمن نیب کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی جا رہی ہے اب کوئی آرڈیننس بھی تیار ہو رہے ہیں مسلم لگنون کا اس پہ کیا موقف ہے دیکھئے ہمارا موقف یہی ہے کہ آئین اور قانون کا جو طریقہ ہے اسے فالو ہونا چاہیے اور جب اس قانون کو بنایا گیا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ چیئرمن نیب کا تینیور نون ایکسٹینڈبل ہوگا اسی لیے کہ وہ کسی لالت سے بالاتر ہو کے کام کرے وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹینشن لینے کے لیے کام نہ کرے اور آزادانہ طور پر کام کرے لہٰذا اب آٹھ اکتوبر کو ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے یہ وزیراعظم کا فرض ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ لیڈر اف اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے باتشید کریں اپنے نام تجویز کریں اپوزیشن بھی اپنے نام دے گی اور ہم ایک ایسی شخصیت کو لائیں کہ جو پچھلے چند سالوں میں تین سالوں میں بدنامی ہوئی ہے اتصاب کے عمل کی اس کو ختم کیا جا سکے اور ایک اکراس دو بورڈ اور ٹرانسپیرنٹ اتصاب ملک کے اندر ہو سکے یک طرفہ نہ ہو اپوزیشن کے خلاف پولٹیکل انجینئرنگ والا اتصاب نہ ہو جیسا کہ سپریم پورٹ قرار دے چکی ہے آپ کو ڈر ہے کہ اگر ایسی چیئرمین نائب کی توسیح ہو جاتی ہے تو مسلم لگنون کے بتادی رہنما جیلوں میں چلے جائیں گے دخوابات سے پہلے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے بلکہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر انہی چیئرمین کو یہ دوبارہ لگاتے ہیں چونکہ اس نائب کے دور میں جو پولیسیز اپنائی گئی ہیں ایک انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس نے اپوزیشن کے چند رہنماوں کو گرفتار کرنے سے زیادہ پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے معیشت کو تباہ کر دیا ہے حکومت کو تباہ کر دیا ہے اب تو وزیر خزانہ وزیر پلاننگ اور پتہ نہیں کون کون سے حکومت کے وزیر سب رو رہے ہیں کہ نائب کی وجہ سے کوئی افسر کام نہیں کر رہا کسی جگہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو اگر یہ سب کچھ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے حق میں ہے تو ضرور وہ موجودہ چیئرمین کو دوبارہ توسید دیں تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ جو حکومت دو چار آنے چل رہی ہے اس کا وہ بھی پہیا رک جائے گا